میرے ساتھ موجود ہیں زینب علی کینسر کی پیشنٹ ہیں لیکن اپنی بیماری کو انہوں نے اپنی مجبوری نہیں بننے دیا میں نے منٹلی طور پر خود کو پرپیئر کیا اور میں نے کہا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا میں ویکنس بہت زیادہ فیل کرتی تھی کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کو کینسر ہے پتہ تو مجھے چلا تھا 8 جولائی کو 2023 میں جس دن مجھے پتہ چلا اس دن ظاہری سی بات ہے جب پہلی دفع آپ کو پتہ لگتا کہ کینسر نام سننے میں اتنا ہے کہ پتہ لگتا کہ کینسر ہے لگتا سب کچھ ختم ہو گیا تو مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا دو تین دن تک اور میں آفس میں تھی میں کام ہی کر رہی تھی اور مجھے لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں دو تین دن کے بعد میں نے منٹلی طور پر خود کو پرپیئر کیا اور میں نے کہا کہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کام کا نا نہیں چھوڑا میں نے ریزائن نہیں کیا میں نے کہا جیسے چل رہا ہے جیسے میں کر سکتی ہوں تب تک میں کرتی رہوں گی یہ بتائیے گا کہ سیڈنلی کیسے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو یہ ڈیزیز ہے چیک اپ ہوا یا بیمار ہوئی میں پہلے جاتی تھی ڈاکٹرز کے پاس تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی میڈیسن دے کے بس کہہ دیتے تھے یہ کتنا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر کو لگ رہا تھا کہ نہیں شاید مجھے زیادہ سٹریس ہے ٹینشن ہے تو وہ مجھے سٹریس کی میڈیسن دکھر دیتے تھے اور واپس بھیج دیتے تھے کیا کیا مطلب سمٹمز تھے کیا کیا آپ کو تکلیف ہوتی تھی میں ویکنس بہت زیادہ فیل کرتی تھی کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تھا میرا ویٹ 55 کیجی تھا جو کہ 46 تک آ گیا تھا لیکن میں نے کبھی چیک نہیں کی اتنے ٹائم میں آفیس جاتی تھی گھر آتی تھی سو جاتی تھی اگلے دن اسی طرح روٹین میں نے کبھی چیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جب آپ کو پتا چلا پہلی بار کہ آپ کو کینسر ہے اور بڑی موزی یہ بیماری ہے تو پھر کیا تاثرات تھے کیسا فیل کر رہی تھی جس ٹائم مجھے پتا لگا میں آپ کو بتا رہی میں آفیس میں تھی اور کام کر رہی تھی اور میں اس ٹائم بندہ جتنا بھی کہے کہ نہیں میں تو بہت سٹرانگ ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن مجھے رونا آیا میں اس ٹائم روئی اور آفیس وال نے پوچھا کیا میں نے کہا نہیں بس گھر میں کوئی امرجنسی ہوگی مجھے گھر جانا ہے آپ کے گھر والوں کو پتا چلا یا آپ کے آفیس والوں کو پتا چلا یا آپ کی ٹیم کو پتا چلا تو ان کے کیا تاثرات تھے اور جب پتا چلتا ہے کہ کینسر کے باوجود یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں پہلے تو جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو میں نے آفیس میں سب لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایسے ٹیسٹ کروایا آپ لوگ دعا کرنا کوئی مسئلہ نہ ہو سب نے کہلی تھی ٹھیک لگ رہی ہو آ رہی ہو جاری ہو کچھ نہیں ہوگا یہ ویسی کروال لیکن ہو گئے نہیں اور گھر والوں کو بھی بالکل نہیں تھا فرس ٹائم جب پتا لگا تو سب لوگ سب سے پہلے حیران تھی کہ یہ تو کل آئی تھی در یہ تو چل پھر رہی ہے ابھی بھی میں آفیس جاتی ہوں تو مجھے کہ آپ تو صحیح چل پھر رہی ہیں تو لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کینسر ہوگا تو شاید وہ بالکل لیٹا ہوگا ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا ہوگا کچھ کھا پینی سے بول نہیں سکتا ہوگا ایسے نہیں ہوتا آپ کتنے ماہ سے اس ڈیزیز سے فائٹ کر رہی ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے سے کتنا بہتر فیلڈ کر رہی ہیں اور فیلڈ رپورٹنگ میں واپسی آگئی ہیں کوئی مسائل تو نہیں ہے آپ کی صحت کے حوالے سے اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں فیلڈ رپورٹنگ فیلحال نہیں کر رہی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا ایمیون سسٹم کافی ویک ہوگا ابھی میں نہیں کر سکتی لیکن میں آفیس ورک میں کوئی خبر وغیرہ بنانی ہوتی وہ بنا لیتی ہوں خاص کا جو کینسر پیشنٹ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو حمد بلکل نہیں ہارنی چاہیے میں اگر اتنی ٹھیک ہوں تو اس میں میری وجہ اپنی وجہ سے نہیں میرے اردگیر جو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا میرے فرینڈز سب نے تو اگر آپ کسی کینسر پیشنٹ کو دیکھیں تو ان کا ساتھ دیا کریں